ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوینیو آج ہم ڈی ایچ لارنس کی جس شارٹ سٹوری کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے دا شیڈو ان دا روز گارڈن یعنی گلاب کے باغ میں ایک سایا اس شارٹ سٹوری میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک جوان آدمی سمندر کے کنارے ایک گھر کی کھڑکی کے پاس بیٹھا ہے اور اخبار پڑھ رہا ہے یہ تقریباً صبح کے ساڑھے آٹھ پجے کا وقت ہے اس جوان آدمی نے پہلے ٹیبل کی طرف دیکھا اور پھر کلاک کی طرف دیکھا اس کے بعد اس نے اپنی سلور ووچ کو دیکھا پھر اس کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے کی دیواروں پر لگی ہوئی آئل پینٹنگز کو دیکھنے لگا اس کے بعد اس نے پیانو بجانے کی کوشش کی لیکن وہ لاکڈ تھا اس کے بعد شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی موچوں کو بل دینے کی کوشش کی وہ قدر ایک چھوٹے قد کا آدمی تھا کمرے سے نکل کر وہ باغ میں چلا گیا باغ میں وہ ٹری آف ہیون کے پاس گیا جس کی وجہ سے پورے کے پورے لان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا تھا باغ میں سے اس نے ایک سیب لیا اور اسے کھانا شروع کر دیا چونکہ سیب میٹھا تھا اس لیے اس نے ایک اور سیب لے لیا گارڈن میں کھڑے ہو کر وہ کمرے کی ونڈو کی طرف دوبارہ سے دیکھنے لگا اور اسے ایک عورت کا سایہ دکھائی دیا جو کہ اس کی بیوی تھی وہ سمندر کی طرف بہت غور سے دیکھ رہی تھی اسے علم نہیں تھا کہ اس کا ہسپنٹ اسے ابزرو کر رہا ہے چند لمحوں تک وہ اپنی بیوی کو دیکھتا رہا وہ بہت خوبصورت عورت تھی جو کہ اپنے ہسپنٹ سے زیادہ عمر کی دکھائی دیتی تھی اس کی رنگت بھی زرد تھی اور وہ صحت مند تھی اس کے بال کافی گھنے تھے جس کا ڈیزائن اس نے اپنے ماتھے پر بنایا ہوا تھا تمام چیزوں سے بے خبر ہو کر وہ صرف سمندر ہی کو گھور رہی تھی اپنی بیوی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس نے پوپی کے پھال توڑے اور کھڑکی کی طرف پھینک دیئے ان پھلوں کو دیکھ کر وہ عجیب طریقے سے مسکرائی اور دوبارہ سے سمندر کی طرف دیکھنے لگی پھر اچانک وہ کھڑکی سے ہٹ گئی کیونکہ اس کا ہسپنٹ اندر اس کی طرف آ رہا تھا اس عورت نے سفید رنگ کا مسلن کا بہت خوبصورت ڈریس پہنا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک بڑی شاندار قسم کی بھگی تھی اس کے ہسپنٹ نے اس کے پاس آ کر کہا کہ میں کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا اس پر اس نے بڑی آہستگی سے کہا کہ کیا تم میرا انتظار کر رہے تھے یا ناشتے کا انتظار کر رہے تھے اس پر وہ بولا کہ میرا خیال تھا کہ سفر سے تھکاوت کی وجہ سے تم سو رہی ہوگی اب نو بچ گئے ہیں تم جانتی ہو کہ میری عادت ہے کہ میں پانچ بجے اٹھ جاتا ہوں اور چھ بجے کے بعد میں بستر پر نہیں رہ سکتا اس کے بعد وہ میرر کی طرف گئی اور اپنے زیورات کو دیکھنے لگی پھر اس نے اپنے ہسپنٹ سے کہا کہ آؤ ہم گارڈن میں چلتے ہیں میسیز کوٹس وہیں ہمارے لیے ناشتے کی ٹری لے آئے گی وہ ہلکا سا مسکرا کر اس کے بازو پر جھک گئی اور وہ نیچے چلے گئے اس کا ہسپنٹ جاتے ہوئے سموکنگ کر رہا تھا وہ ملازمہ جس کا نام میسیز کوٹس تھا اس کی نواسی ان کے لیے ٹیبل پر ٹری رکھ کر لے آئی ناشتہ کرنے کے بعد اس نے اپنی وائف سے پوچھا کہ کیا بریڈ لنگٹن میں اس جگہ سے بھی زیادہ خوبصورت کوئی اور جگہ ہوگی اس پر اس کی وائف نے کہا کہ یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جو کہ سمندر کے کنارے پر واقع ہے اور اس سے پوچھا کہ تم یہاں پر کتنے عرصے سے رہ رہے ہو اس نے کہا کہ میں دو سال سے یہاں پر رہ رہا ہوں اس کے بعد اس کے ہسپنٹ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں بزید کسی فریش جگہ پر جانا چاہیے اس کی بیوی نے پوچھا کیوں کیا مجھے اس جگہ پر رہ کر انجائے کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اس پر اس کا ہسپنٹ اپنی بریڈ پر ماربلٹ لگاتے ہوئے ہسنے لگا اور کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم یہاں اپنی مرضی سے انجائے کر سکتی ہو پھر اس کے بعد اس کی بیوی اپنے خیالات میں کھو گئی اور اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اس لڑکے کا نام فرینک تھا اس کی بیوی نے اسے کہا کہ پلیز یہاں پر ایسی باتیں مت کرو کہ میں یہاں کب آئی تھی کیوں آئی تھی اور میں اس جگہ کو کیوں پسند کرتی ہوں اس پر اس کا ہسپنٹ دبارہ سے یہ اس فعل پوچھتا ہے کہ پھر تم بتا دو کہ تم یہاں کیوں آئی تھی اس پر وہ کہتی ہے کہ تمہیں خود سمجھ جانا چاہیے کہ میں یہاں پر کیوں آئی ہوں پھر وہ پوچھتا ہے کہ اگر تم یہاں کسی شخص کو جانتی ہی نہیں تو پھر تم کس سے ملنے یہاں آتی ہو اس پر وہ کہتی ہے کہ میں صرف اس جگہ کو دیکھنے آتی ہوں میں لوگوں سے ملنے نہیں آتی پھر وہ بولی کہ عورتیں مردوں سے بلکل مختلف ہوتی ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میں یہاں پر کیا لینے آتی ہوں اس کے بعد اس نے اپنے ہسپنٹ کے کپ میں مزید کافی ڈال کر اسے سرف کی کافی پینے کے بعد اس نے اپنی مونچوں کو صاف کیا اور کہا کہ میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ تمہارا ماضی میں کوئی واقعہ رونما ہوا ہے جس وجہ سے تم یہاں آتی ہو کچھ دیر خموش رہنے کے بعد وہ بولی اور اس نے کہا کہ میں میسیس کوٹس کے لئے یہاں آتی ہوں ہم نے مختلف قسم کے کام یہاں کرنے ہوتے ہیں بہتر ہے کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ اور ہم ڈینر پر ہی دوبارہ ملیں گے اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے اب کچھ خط بھی لکھنے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ایسے ہیں جو کہ میں نے ابھی کرنے ہیں اب اس کے ہسپنٹ کو پتا چل گیا تھا کہ وہ اس سے جان چھڑوا رہی ہے اس سے وہ اپنی ہیٹ پکڑ کر واپس اوپر چلا جاتا ہے اس کی بیوی نے بھی گلاب کے پھولوں والا ہیٹ اپنے سر پر پہنا ہوا تھا اس سے وائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا اور لیس والا سکاف بھی اس کے ساتھ لٹک رہا تھا وہ آہستہ آہستہ احتیاط سے چلتی ہوئی پتھر کے ایک راستے پر جا رہی تھی جہاں پر مچھیروں کے قدموں کے نشان موجود تھے اس کے بعد وہ پریشانی کے عالم میں سہن میں پہنچ گئی اور اس گھر کو دیکھ رہی تھی جو کہ مکمل طور پر سائے میں ڈوبا ہوا تھا اس گھر کی کرکیاں سیاہ تھیں ان کے اوپر پردے بھی نہیں لگے ہوئے تھے اور کچن کا دروازہ بھی کھلا تھا پھر اس کے بعد وہ چلتے چلتے اس گھر کے پچھلے گارڈن میں چلی گئی جیسے ہی وہ اس گھر کے پچھلے کونے میں پہنچی تو درختوں کے جھنڈ میں سے ایک شخص نمدار ہوا وہ ایک مالی تھا جس کے ہاتھ میں گوز پیریز کی ٹری تھی اس نے اس عورت سے کہا کہ آج باغ نہیں کھلے گا اس کے جواب میں اس نے کہا ایسا کیوں ہے کیونکہ یہ باغ تو پبلک کے لیے ہر ٹائم اوپن ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس نے اسے پوچھا کہ یہ باغ کب اوپن ہوگا اس کے جواب میں اس نے کہا کہ یہ صرف فرائیڈے اور ٹیوزڈے کو ہی پبلک کے لیے اوپن کیا جاتا ہے اس کے بعد اس نے اس گارڈنر سے سوال پوچھا کہ کیا ہر کوئی چرچ میں گیا ہوا ہے وہ شخص اپنی گوست پیریز کو رول کرنے لگا کیونکہ وہ اسے ڈائریکٹ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس باغ سے باہر چلی جائے اس کے بعد وہ اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکر آیا تو اس پر اس نے پوچھا کہ کیا وہ اس باغ میں سے ان گلاب کے پھولوں کو دیکھ سکتی ہے اس نے کہا کہ اس میں ہرچ کوئی نہیں لیکن اسے چاہیے کہ وہ اس باغ میں زیادہ دیر نہ رکے وہ گہری سوچوں میں گم تھی اور اس گھر کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے کسی شخص کے آنے کا احساس ہوا اس شخص نے سلپرز پہنے ہوئے تھے اور لینن کا کوٹ پہنا ہوا تھا وہ ایک جوان آدمی تھا اور اپنے ہلیے کے لحاظ سے آرمی کا کوئی سپاہی دکھائی دے رہا تھا اس کے سیاہ بال کنگی کیے ہوئے تھے اور بہت زیادہ چمک رہے تھے اس نے اپنی مونچوں پر بھی ویکس لگائی ہوئی تھی لیکن وہ ذرا لڑکڑا کر چل رہا تھا اس نے جب اپنا چہرہ اوپر کر کے اس شخص کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں سیاہ تھیں اور وہ بغیر دیکھے کسی چیز کی طرف گھور رہا تھا وہ اس کے پاس آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا لیکن وہ تو بالکل خاموش اور بے مدد کھڑی تھی اس نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جس کی سب سے چھوٹی انگلی میں اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی در حقیقت یہ اس کا لور ہی تھا جو کہ اپنے اس انگوٹھی والے ہاتھ کو اپنے تھائیس پر رکھ کر بیٹھا تھا اس شخص نے اپنا ہاتھ پاکٹ کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا کہ کیا میں سموکنگ کر سکتا ہوں لیکن وہ جواب نہ دے سکی اور یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے کیوں نہیں پہچان رہا اس شخص نے کہا کہ میں سموکنگ میں جان کوٹن ہی استعمال کرتا ہوں لیکن اس پر وہ کوئی جواب نہ دے سکی اور حیرانی کے عالم میں اس کی طرف دیکھتی رہی اس کے بعد اس شخص نے اپنی جیکٹ کی پاکٹ میں دوبارہ سے ہاب ڈالا اور اس سے یہ پوچھا کہ کیا وہ سموکنگ کر سکتا ہے لیکن وہ تو صرف اس کی فنگرز کی طرف ہی دیکھے جا رہی تھی اس شخص نے کہا کہ میں اس وقت قانونی جنگ لڑ رہا ہوں اور میں اپنے وکیل کے ساتھ بھی اس معاملے میں بات کر رہا ہوں وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی کہ یہ ہاتھ تو وہی ہیں جنہیں اس نے کس کیا تھا اور یہ آنکھیں بھی وہی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اسے کیوں نہیں پہچان رہا آخر کار ہمت کر کے اس نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ وہ اسے کیوں نہیں پہچان رہا اس شخص نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا کہ ہاں میں نے تمہیں پہچان لیا ہے اسی دوران وہ مالی آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ باغ آج نہیں کھلا یعنی اس کا مطلب تھا کہ اب وہ اس باغ سے واپس جا سکتے ہیں اس کے بعد وہ بھاگتی ہوئی اوپر والی منزل میں چلی گئی اس نے اپنا ہیٹ اتارا اور بیڈ پر لیٹ گئی کچھ دیر کے بعد اس نے اپنے ہسپنڈ کے قدموں کی آواز سنی جو کہ اس سے پوچھ رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کے ہسپنڈ کی پیار بھری آواز بھی اسے تکلیف دے رہی تھی اس نے جواب دیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اس کی براؤن آئیز بہت ہی پریشان اور اداس دکھائی دے رہی تھی جب بار بار پوچھنے پر اس نے کچھ نہ بتایا تو اس کے ہسپنڈ کا غصہ بہت زیادہ بڑھتا چلا گیا لیکن اس نے اپنے غصے کا اظہار نہ کیا اور نیچے چلا گیا اس کے بعد وہ اسے ڈینر کے لیے بلانے آیا جب وہ ڈینر کر رہے تھے تو تب بھی وہ بالکل خاموش رہی اس نے کوئی بھی بات نہیں کی اس کا ہسپنڈ کسی کان میں ایک لیبرنگ الیکٹریشن تھا وہ اپنے ہسپنڈ سے اس حد تک نفرت کرتی تھی کہ اب وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتی تھی اس نے اکتا کر اپنے ہسپنڈ سے کہا کہ پلیز وہ اسے اکیلا چھوڑ دے جب اس کے ہسپنڈ نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ تم مجھے تکلیف دیتے ہو اسی بات پر ان کا جگڑا شروع ہو جاتا ہے اور غصے میں آ کر وہ اپنے ہسپنڈ کے سامنے پوری کی پوری کہانی بیان کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں توریل ہال بے مس بچ کے ہاں رہا کرتی تھی جو کہ ایک بہت اچھی دوست تھی اور اس کے بیٹے کا نام آرچی تھا جو کہ آرمی میں ایک سب لیفٹینٹ کے عہدے پر آفیسر تھا اس کی اپنے کرنل کے ساتھ آرمی میں لڑائی ہو گئی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اس کے ہسپنڈ نے جب اس کی ایج پوچھی تو اس نے پوچھا کہ جب ہم ملے تھے تم اس وقت کی ایج پوچھ رہے ہو یا جب ہم ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے اس وقت کی ایج پوچھ رہے ہو اس کے ہسپنڈ نے کہا کہ جب تم اس شخص سے پہلی مرتبہ ملی تھی تب اس کی ایج کتنی تھی اس نے کہا کہ جب میں پہلی مرتبہ اس سے ملی تو اس کی عمر 26 years تھی اور اب شاید اس کی عمر 31 years ہو کیونکہ میری عمر تقریباً 29 years ہے اکثر وہ جنگوں کے سلسلے میں ایفریکہ جایا کرتا تھا مجھے مس برچ نے بتایا کہ اسے سن سٹروک ہو گیا ہے اور دو ماہ بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس وجہ سے میں نے اسے بھلا دیا اور تمہارے ساتھ شادی کر لی اس کے بعد اس کے ہسپنڈ نے پوچھا کہ تم کتنا عرصہ اس کے ساتھ رہی تھی اس نے کہا کہ تقریباً دو ماہ تک میں مس برچ کے ساتھ رہی ہوں اور جب میں نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا تو مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اس کے بعد اس کے ہسپنڈ نے پوچھا کہ کیا وہ بھی تم سے محبت کرتا تھا اس پر اس نے جواب دیا کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ وہ بھی میرے ساتھ بہت محبت کیا کرتا تھا اس پر اس کے ہسپنڈ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے تم ایک آرمی آفیسر کی محبت میں گرفتار رہی ہو اور تم نے کبھی بھی اس واقعہ کا ذکر میرے ساتھ نہیں کیا اس پر وہ کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے کبھی پوچھا ہی نہیں تھا اس کا ہسپنٹ کہتا ہے مجھے کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی تھی اس لیے میں نے پوچھنا مناسب ہی نہیں سمجھا اس پر وہ کہتی ہے کہ تمہیں اس بارے میں لازمان سوچنا چاہیے تھا اور مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا پھر اس کے بعد وہ اسے بتاتی ہے کہ آج میری اس سے ملاقات ہوئی ہے اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی اس پر وہ دونوں بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے مکمل طور پر لا تعلق ہو جاتے ہیں یہاں پر یہ شارٹ سٹوری ختم ہو جاتی ہے اگر ہم اس شارٹ سٹوری کے تھیمز کو دیکھیں تو اس میں ہمیں انڈریکویٹڈ لف یعنی یک طرفہ محبت کا تھیم ملتا ہے اس کے علاوہ رومر یعنی افواہوں کا تھیم ملتا ہے میوچول لف یعنی باہمی محبت کا تھیم ملتا ہے اور امپریشنز آف فرسٹ لف کا تھیم ملتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو پہلی محبت ہوتی ہے اس کا نقش ساری زندگی اس کے دل و دماغ پر قائم رہتا ہے اس کے علاوہ سیکریفائس یعنی قربانی کا تھیم ملتا ہے اس کے علاوہ جنگ اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات کا تھیم ملتا ہے اور اس کے علاوہ لائف میں کمپرومائز کرنے کا تھیم بھی ملتا ہے یہاں پر یہ شارٹ سٹوری ختم ہوئی تینکیو فار اٹینڈنگ دس لیکچر تینکیو فار اٹینڈنگ دس لیکن